اس کے بعد اللہ فبانو و تعالی ہمیں یہاں آنے کا موقع نہ دے اور ملک الموت اپنا کام کر جائے تو یہ سمجھے کہ اب موقع ملے گا یا نہیں ملے گا وہ تو ہم نہیں جانتے اب جو موقع ملا ہے اس کو خنیمت جان لے گے ایک ایک لمحہ برکت و رحمت و والا آپ کا گزر رہا ہے اور ایسی رحمت و نور و برکت کی باریشیں چھوڑ کر کسی اور مقام پہ تفریح کی قاتل چلے جانا میرے عدیدو زندگی بر تفریح میں ہم گزارتے ہیں زندگی بر ہم دعوتیں اڑاتے رہتے ہیں کم از کم حج کو جب پہنچے ایام حج کو چھوڑ کر آپ کو جو دن مل رہے ہیں اس کو لایانی کاموں میں خرچ نہ کریں بلکہ ایک ایک لمحے کو اپنی نجات کا اپنی مغفرت کا ذریعہ مانتے ہوئے چلیں اور عدب اور احترام کا بھی تقاضہ عدب اور احترام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں عدب صرف مقامات مقدسہ ہی کا نہیں بلکہ اپنے ساتھ والوں کا بھی عدب باقی رکھیں جب آپ اتنی ساری قربانیاں دے کر سفر حج پہ روانہ ہو رہے ہیں تو وہ بڑا بیوقوف شخص ہوتا ہے جو کاروبار میں انلس تو کرتا ہے اور فائدے کی فکر نہیں کرتا اور عدیدان اگرامی یہ سفر حج جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ذخیرے کو جمع کروانا ہے ایک قدم کا جو عجر مل رہا ہے وہ بھی جمع ہو رہا ہے اور میرے عدیدو یہ سارے کا سارا نیتوں پر محصر ہوتا ہے نام و نمود کے لیے حاجی صاحب کہلوانے کے لیے کیا پھر بھائیاں پورے حج کر لیے بھائی مہینے کرا کیسا ہوں گا نہیں بلکہ حج خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سفر کرنے کا نام ہے اپنی نیتوں پر قابل رکھیں اور دوران حج یا سفر حج میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے جس کو انسان قابو منیلا سکتا وہ اس کا غصہ ہوتا ہے غصہ حقیقت میں کیا ہے غصہ شیطان کا ورگلہ شیطان کی جانب سے چلائی جانے والی تحریق ہے اب سفر حج میں روانہ ہو رہے ہیں اور شیطان کا سب سے بڑا ہتیار انسان کو گلے میں دھگلنے کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے غصہ ہے چھوٹی چھوٹی بات پر وہ تیج دلاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر حج کو جا رہے ہیں اللہ سے یہ بتانے کے لیے کہ مولا ہم تیرے بندے ہیں بندگی کا حق ادا کرنے آئے ہیں اور غصہ ہم کو اس لیول پر اس ٹریک پلا دیتا ہے کہ خدا کی رضا چاہنے کی تو طلب ہوتی ہے لیکن بندوں کا دل توڑتے چلے جاتے ہیں اور کوئی جانتے ہوئے بھی نہ کرے انجانے میں اس سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے سفر حج حیدر آباد سے شروع ہوتا ہے حجاؤں سے شروع ہوتا ہے آزیمین ریاستی حج کمیٹی کے آزیمین کا اور یہی سے آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے بس میں آپ حج حوض میں بس میں چڑے آپ کی مرضی کی سیٹ نہیں ملی آپ کو غصہ آجاتا ہے ائرپورٹ پہ اترے اترتے وقت آپ سے پہلے کوئی اتر گیا آپ کو غصہ آجاتا ہے کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں پلین کی سڑھیاں چڑھ رہے ہیں آپ سے کوئی آگے بڑھ گیا اب فوراں آپ کو تیش آگیا سب سے اہم چیز غصے کو خابو میں رکھو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھی آرہا ہے اور اپنی بات کو میں اختصار کی طرف کرتا چلوں کھانے پینے میں احتیاط کریں عرب کی غزائیں ہوتی ہیں ہمارے میدے حیدر آباد کے باس کو پچھتا باس کو نہیں پچھتا بہتر یہ ہے کہ فرود سے استعمال کریں تاکہ آپ کی سہد بھی بنی رہے چلنے پھرنے کے تو ہم آدھی نہیں ہوتے تواف و سائی بھی بڑا مشکل کام ہمارے لئے ہو جاتا ہے اگر چلنے پھرنے کی ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے اور اگر چلنے پھرنے کی عادت نہیں ہے پھر زیادہ کھانے کی بھی عادت سے تو اور بڑی آفت ہو جاتی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھیں اور مینہ کے لئے آپ مکہ شریف سے جب مینہ کے لئے روانہ ہوں گے تو عام طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن حضرات نے حج کیا انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ مینہ کو ہم جاتے ہیں تو جتنا بوریہ بستر یہاں سے لے جاتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مینہ کو بھی وہ سارا بوریہ بستر لے کے پہنچے اتنے سامان کی ضرورتی نہیں یہ ہوتی ہے آپ نے احرام بالا ہوا ہے ایک احرام اکثر رکھ لیں ایک جوڑا احرام سے آزاد ہونے کے بعد پہننے کے لئے رکھ لیں یہ کافی ہے چادر رکھ لیں اتنی ہی ضروریات کی چیزیں آپ کی مینہ میں کام آتی ہیں وہ رکھ لیں بوریہ بستر آپ کا جو ہے وہ آپ کے خیامگاہ میں پڑا رہے گا اور وہاں بھی کھانے پینے میں احتیاط کرئے مینہ کو جانے سے پہلے ہی کھانے پہ کنٹرول کر لیں کیونکہ آپ مینہ میں پہنچے ہو ادائی کی حج کے لئے اور وہ کام آپ چھوڑ کے جو ہے بیت انحالہ کی خطار میں ٹھہرے ہوئے ہو یہ اچھا نہیں لگتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھانے پینے پر کنٹرول کر لیں اور خصوصاً وہ میری مائیں اور بہنیں جو حج پر روانہ ہو رہی ہیں ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عدب کے ساتھ ایک معروضہ کرنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں بول چال کو کم کر دیں جہاں فرصت ملی گھر کے قصے شروع ہو جاتے ساز بھوپے جھگڑے شروع ہو جاتے لہذا میری مائیں اور بہنیں لایانی گفتگو کرنے کے بجائے درود شریف قلبِ تیبہ کہ ذکر میں اپنے آپ کو مطروف رہے تاکہ آپ کا سفر آپ کو عجر و سواب بلاتا ہوا تقبل تک پہنچے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ حضرات کو حج مبرور عطا فرمائے حج مقبول عطا فرمائے مولا تعالی اپنے گھر کا آپ دیدار کر رہے ہو اس دیدار کو قبول فرمائے اور آپ کی حاضری حبیب پاک علیہ الصلاة و تسلیم کی بارگاہ میں ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس حاضری کو قبول و منجور فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر آپ کی حاضری بار بار نصیب ہو اور جو ان دولتوں سے محروم ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بھی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بھی اس دولت سے مالا مال فرمائے ان کو بھی حج نصیب فرمائے ان کو بھی حویہ پاک کے درب کی حاضری نصیب فرمائے اور عزیزانِ گرامی ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے حج کا موسم آتے ہی وہ دیادہ سر اٹھاتا ہے ایک بے وقوف ہے برادر اور لوگ برادر بولتے ہیں اس کو میں یہ بولتا ہوں بھئی جو نبی کا نہیں ہوا وہ تمہارا برادر کہتے ہوگی ہر سال حج کے موقع پہ ایک چھوڑتا کہ مدینہ پاپ کی حاضری ارکانِ حج میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے ارکانِ حج میں شامل نہیں ہے لیکن آقاِ کریم کا یہ بھی تو فرمانا ہے کہ جس نے حج کیا اور میرے پاپ حاضری نہ دی اس نے مجھ سے بے اوفائی کی اور کون مسلمان ہے جو اپنے آقا و مولا جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اوفائی کا سوچ بھی سکتا اس قسم کے بے اوفائی کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہیں اور عزیدانِ گرامی ایک بات آپ اچھی طرح ذہن رکھیں آپ جتنے سوال کروگے سوال میں سے سوال نکلتے جائیں حج بہت سیدھا سادھا کام ہیں کچھ احتیاطیں ہیں کچھ عوامی رہیں کچھ نوائی ہیں اس پر کاربند ہو جائیں حج ادا ہو جائیں جتنے سوال کروگے سوال میں سے سوال نکلتے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے قبول منظور فرمائے وآخر دعویٰ ہوئی الحمدللہ رب العالمين حضرت مولانا سید محمد علی خاتبی الحاشمی ممشاہ پا جیسا ہے جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے حاضرین محترم آخری خطاب حضرت مولانا محمد انوار احمد خادری صاحب نائف شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ کا ہوگا اور آپ کے اگر کچھ فقی سوال ہیں حج کے عمرہ کے آداب حاضری کے کچھ اگر سوالات ہیں تو آپ وہ سوالات بھی مولانا انوار احمد خادری صاحب سے کر سکتے ہیں مولانا انوار احمد صاحب محتاج تعارف نہیں ہے روزانہ فور ٹی وی کے ذریعے آپ کے گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور آپ راست ان سے سوال کر سکتے ہیں لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں یہاں بھی آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں اور ایک اعلان یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آرکے آپٹیکلز کی جانب سے شادی خان کے ہاتھے میں فری آئی کیم کا سلسلہ جاری ہے ہمارے درمیان میں اور مہمان تشریف رکھتے ہیں حضرت صوفی احتشام علی شاکر صاحب ابو اللہ ہی میں ان سے خواہش کر اندیاب علی خادری صاحب صوفی صاحب بلکوشی کریں جناب سید مسود حسینی صاحب کی بلکوشی حاضی السلام علیکم آزمین حاجی میں اپنی جماعت منجید افتحاد المسلمین کی طرف سے میرے خواہدین کی طرف سے سارے حاجیوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی سفر کامیاب ہیں تمام مشکلات سے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے میں کوئی مخررین اور علماء دین نہیں ہوں دو دعاوں کے بارے میں اور تمام تاریخے کے بارے میں بتانے کے لیے کتا پرفیکٹ نہیں ہوں مگر میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ کے ضروریات کے اندر کام آئیں گے میرے سے پہلے ہمارے حضرت مولانا کچھ ایسی چیزوں کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے تو میرا بھی دل کہہ رہا کہ میں بھی کچھ آپ سے بتاؤں کہ بہت ضروری یہ ہے کہ جب ہاتھ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو صبر اور اپنی صحیح اور الحمدلہ بس اللہ کے تکبیر لگاتے ہوئے جب آپ تو روانہ ہوں گے ہاتھ کے لیے تو شیطان یہ کہتا ہے کہ میں زندگی تمام ان کو ان کی نمازوں کے تیم کے اوپر جب فضل میں اٹھنا ہوتا ہے تو ان کو اچھے سے تھپک کے سلایا ہوں اچھی اچھی جگہوں کے اوپر دعوت ہیں ان تمام چیزوں میں لگے گیا ہوں سارے اس کے باجد بھی سب چھوڑ کر انہیں حج کو جا رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ستا ہوں کس طریقے سے اس کے تو مولانا جب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہنبے سف سے زیادہ آپ دیکھئے جب کبھی بھی آپ آگے جاتے ہیں یا کوئی پیچھے سے ٹرالی سے تکر مار دیتے ہیں تو ایک دم آپ کا غصہ جو ہے نا تو اس ٹیم کے اوپر آپ کا سبر کرنا بہت ضروری ہے اور کھانے کے بارے میں جب بتا رہے تھے تو بہت ضروری یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب حج کو جاتے ہیں تو جو غیر ضروری سامان یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ بہت تکلیف کے اب ایسی چیزیں مت لے جائیے جو آپ کو بھی تکلیف ہو جائے جسے بہت ضروری آپ کے سامان جو کہ بہت دو احرام اور کرتا پیجاما جو اندر کے اندر گارمنٹ ہوتے ہیں ایسے چیزیں لے کے جائیں جسے آپ کو سولت ہو جائیں پھر ایسی کھانے کے بارے کے اندر جب کہہ رہے تھے حقیقت میں ایسا ہوتا ہی کہ جیس طریقے کی اویلی فیوٹ اچار ہو ان تمام چیزیں کھانے سے جو زیادہ مسالے کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے پریز کرنا اس لیے کہ جب آپ پیڑ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو بہت سارے ارکان نماز کرنے پڑھنے کے لیے تمام چیزوں کے اندر بھی ایسا ہی کرنے کے لیے ہوں گے آپ تو کچھ ایسی باتوں کا آپ کے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جو آپ کے ساتھ جو حاجی جا رہے ہیں آپ کی جو آپ کے بڑے والد اور والدہ ہوں گے آپ کے معصوم بچے آپ کے ساتھ ہوں گے جب آپ سب کو چھوڑ کر ذہن میں آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو اللہ نے یہ موقع دیا یہ ایسا موقع ہے یہ ایسا موقع ہے ختم خدا کی ایسا موقع ہے کہ لوگ کو دولت تمام چیز دینے کے بعد جوت کے اندر بھی ایسا موقع آتا نہیں ہوتا ہے جو آپ کو اس ٹیم کے پر ملا ہوں تو بہت ضروری باتیں یہ ہیں کہ آپ جو ہیں جب اللہ کے گھر کے اندر جائیں یہ داخل ہوں گے تو وہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرے کرتے خد جب آپ نے اپنے سر کے اوپر امامہ ڈال کر میں بہتر طریقے سے نہیں بول سکوں گا کہ کہ کس طریقے سے آپ انہوں نے مجید النبی میں داخل ہوئے تھے مگر موٹی موٹی باتوں سے یہ بتاؤں گا کہ جس ٹیم کے پر آپ امامہ ڈال کر جو مکہ میں داخل ہوئے اللہ نے وہ دعا وہ عدا ہو اللہ کے رسول کی خبول کی اور کہنے آتا ہے کہ ہمارے علماء دین سے میں نے سنا ہوں کہ اللہ نے ایک بار کوئی بھی حاضرین حج جب بھی مکہ کو دیکھے گا سننے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ عدا جو عدا آپ نے مکہ فتح کرنے کے اوپر سر جھکا کے جب انہوں نے مکہ میں داخل ہوئے اس عدا کے اوپر اللہ نے ہر مسلمان کو ایک بار مکہ کو جہے دیکھے گا جب اس کی دعا خبول کر گا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو خیال رکھنا ان تمام باتوں کا بہت ساری باتیں ہیں گے بہت سارا کام آئے گا خیال اس بات کا رکھنا کہ جب بھی آپ مکہ میں دوپ جائیں گے داخل ہوں گے اپنا سر سر زمین کے نیچے ہو جب داخل ہوں گے جب مکہ کے جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے جو پہلے پہلے اوخت ہچکو جا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی بہت بار عمرہ کرنے کا ان تمام چیزوں کا جیسے جیسے آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو خوابِ کعبہ آپ کے سامنے آتے رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعا کہتا ہے کہ بتا بولتے کوئی کیا مانگنا ہے آپ رک جاتے ہیں تو بڑی آسین سی دعا میرے مرشد میرے ریز نے پر فرمائی کہ میں نے جو دعا کی وہ خبل ہوئے گی ایک بات دیا تکھنا بہت ضروری ہے اور ایک بات جب آپ مدینہ منورہ کو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے خوش نصیب ہے آپ جو لگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ایک بات آپ دیکھئے جب عمرہ عدا کرتے ہیں تو عمرہ کے ارکان اتنے سارے کرنے کے بعد عمرہ عدا کرتے ہیں مگر مجید نبی میں فجر کی نماز جو عدا کی جس شخص مجید نبی میں فجر کی نماز عدا کر کر دو رکعات نفیل نماز مجید قبلتین میں ادا کریں تو ایک عمرے کا ثواب ہے آپ اگر سات دن اگر مجید نبیوی میں رہ رہے ہیں سات دن اگر آپ مجید نبیو میں رہ رہے ہیں تو سات دن انشاءاللہ فجر کی نماز کے حسد مجید کی دو رکعات نفیل نماز مجید خبلتین میں تو اس کا ثواب کیا ہے کہ ایک عمرے کا ثواب میں ہمارے علماء اجین سے یہ بات بھی سنا ہوں تو اس کی خاص بات تو آپ اگر اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ آپ کے عمرے ہو جائیں گے کہ اگر آپ دو رکعت نفیل نماز بجید دیئے خبلتین میں ادا کریں گے اور کہ جب آپ مکہ میں نماز پڑھیں گے تو الحمدللہ کہ ایک جمعہ کی نماز پڑھنے کے پر ایک نمازوں کا ثواب ہے تو میں پریکٹیکلی طور کے اوپر کچھ ایسی بات میٹاپٹک کے در یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو زندگی بھر کی نماز ہماری زندگی بھر ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز میں ایک سال میں اٹھارہ سو نمازیں ہوتی ہیں تو آپ کی عمر کیا اکشفیٹ کرتے ہیں آپ ہم پانچ سٹھ سال سے زیادہ کیا جائیں گے آج تو پچاس میں ہی لوگ چلے جا رہے ہیں تو پانچ سٹھ سال سے پانچ سٹھ سال کا اگر کلکویشن کریں گے آپ تو آپ کی نمازیں ہوں گی ایک لاکھ پچاس ہزار نمازیں اور آپ ایک ہی جمعہ آزا کرے تو الحمدللہ ایک نمازوں کا سوا ایک لاکھ نمازوں کا سوا اور مجدی رہنہی نبی بھی دو رکعہ جمعہ کے نماز پڑھنے کے اوپر پچاس ہزار نمازوں کا سوا الحمدللہ ہم کتنے نمازیں خضا کرے کتنے بار سو گئے اٹھے میں فجر کی ادا کے اٹھم کے اوپر نماز کے اٹھمٹے گئے میں اس کے باجد بھی الحمدللہ حاجیوں کو خاص طور کے اوپر کس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے ویسا کر دیں گے تو آپ حسن سلوک جب آپ اپنی وائف کے ساتھ جاتے ہیں کتنے بار ہم ان کے ساتھ بتعمیدی کرے کتنے بار وہاں اس سردھمین کے اوپر اچھے سے پیار سے بات کیتی ہے اچھے سے ان کے ساتھ اپنے ساتھ ہم ان کے ساتھ جو زادتیاں کیے ہیں اس کے لئے بھی معافی وغیرہ تمام چیز کرے اللہ تعالی خانہ میں ماں کی پیٹ سے پیدا کر دیں جیتا کر دیں الحمدللہ پھر دیکھئے آپ مطابقنا ہم کتنے بار ایک آدمی کو راستے میں پروڑسٹری کو بیماروں کو ان تمام چیزوں کو کسٹے جنوں کو نہیں پوچھے ہوں گے اگر آپ اس جگہ کے اوپر اپنے حاجیوں کو جو ساری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں اگر ان کی دوا ان کے کھانے کے لئے ان تمام چیزوں کے لئے پوچھیں گے ان کے حسن سلوک کے بارے میں پوچھیں گے تو الحمدللہ ایک ایک لاکھ سواب ہے ایک آپ کسی کو پانی کی گلاج دیں گے کسی کو زمزم پلائیں گے تو انشاءاللہ آپ سادے ٹائم کے اوپر ایک بار ایک گلاج دینے میں کتنے مانگ دیں گے الحمدللہ اگر حرم میں اور اللہ کی سرزمی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمی کے اوپر اگر آپ ان تمام چیز کریں گے تو الحمدللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ ایک ایک لاکھ اگر پچاس پچاس ہزار آدمی کا ثواب ہمیں تک لائے گے تو میری ان تمام چیزوں کے خاص طور پر ابھی ہمارے حضرت فرمارے تھے سہیت بہت بڑی نیامت ہے وہ بدنصیب ہے جس کے پاس دولت رہنے کے بعد بھی یہ موقع تاہمین الحمدللہ کوئی موقع تاہمین سہیت تو آپ سہیت کو بہت اچھے طریقے منٹن کرنا پڑے گا وہاں پر فال تو چیزیں مت کھائیے ترکاری کا زیادہ مکہ کی سر دمین کے اوپر اگر ایک زندگی بھر ہم لہا پر کوئی پھل کھاتے ہو اگر وہاں کی دمین کا جو پھل کھاتا آپ اس کی رکھیں کہ سبزی ان تمام چیزوں کے کم پیٹ کھائے دنیا کے اندر ایک سروے ہو دنیا میں سب سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد ہے کھا کے مرنے والوں کی تعداد ہے دنیا کی پرسنٹیش میں سب سے زیادہ کم مرنے والوں کی تعداد ہے جو مرنے کے 0.5 پرسنٹ ہے کم کھا کے مرنے والوں کی اور زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد کیتی ہے پندرہ پرسنٹ دنیا میں جو موتے ہوتی ہیں وہ مہت زیادہ کھانے کے اور ڈائٹ کرنے سے ہوتی ہے تو الحمدللہ کھانے پینے کے معاملے کے اندر اور اپنے شہر کے لوگ اپنے ساتھی اپنے بزروک ان کے اچھے سے خیال رکھئے حرم کے اندر آج بہت وسیع انتظامات ہو گئے ہیں جل بھی جل بھی کوئی کام مت کے جئے سکون سے کے جئے جب فضل کی نماز کے ٹیم کے مکہ کے طرف آ روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کا بھائی ہے آدھا ایک گھنٹہ پہلے آ جائیے الحمدللہ آپ کو جگہ ملے گی صحیح طریقے کی عبادت ہو گی اگر آپ زہر کی نماز کے ٹیم کے پر آ رہے ہیں تو ساڑھے بارہ بجے زہر کی نماز ہیں وہاں پر آپ بارہ بجے آ جائیے بارہ بجے نکلیں گے پندرہ بیس منٹ میں اپنے مقام تک پہنچا دیں اگر ایک گھنٹہ پہلے آ گئے آپ نے کامی کیا ہے وہاں پر سوائے عبادت کی سوائے دوسرا کامی نہیں ہے تو آپ پہلے پہلے بھاگ بھاگ کے بھاگ بھاگ کے جانے کی دورت ہے اتمنان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامتی کی چال بہت پسند صبر سے کرنے کی چال بہت پسند اجلت میں کرنے کی کام گھنا ہوئے اللہ کو پسند اور اللہ کے رسول کو پسند اب اتنے اچھی جگہ جا رہے ہیں آپ کو 32 دن ہے نا 33 دن ہے 33 دن ہے نا 40 42 دن مل رہے ہیں آپ کو جس کے اندر دو تین دن آپ کے سفر میں سے باقی کے آپ کو مکہ اور مدینہ کے اندر ہی ملیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام چیزوں کو آوائٹ کر کر یہ اللہ کی نیامت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج اور عمرہ کرتے ہیں اس کا اللہ نے مطبع ہے اس کا عجر بتایا ہے دیکھئے آپ کس طریقے سے آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تو لوگ ہے ناوے کی جب آج حج کر کے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوادہ ہے دیکھئے آپ الحمدللہ میرے اور ہر آدمی کی آپ کو دیکھنے کا نظریات بدل جاتا ہے پھر دوسری چیز آپ کے مال میں آپ کے ردبے میں اضافہ کس طریقے سے کرتا ہے اگر میرا نام محمد غوث ہے تو جب آپ آج جا کے آئیں گے تو حاجی صاحب محمد غوث حاجی حاجی محمد غوث صاحب بلکہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ردبے میں اضافہ کرتا ہے اور جس شخص اللہ کی راہ کے اندر مال خرچہ کیا دیکھئے آپ کو شادی تمام چیزیں فرض نہیں ہیں جس شخص کے پر حج کرتے پیسے وہ حج فرض ہوگا آپ کے پر تو جب اپنا مال اگر آپ اس کے راہ میں خرچہ کریں گے تمام چیز کریں گے اللہ وعدہ کیا ہے کہ تیرے مال میں تیری عمر میں تیرے ردبے میں تمام چیزوں میں اضافہ کروں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں رمضان اور حج کے موقع پر جب حج کرنے جاتے ہیں اس کا عجر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے بتایا نہیں ہے تلحمد اللہ جب اللہ نے ہی وعدہ کر رہا کہ میں ہی دینے والا ہوں تو آپ اچھے خوشی سے تمام چیزوں سے پڑوسیوں سے اور بھی جو حج کرنے کے لیے جو صاحبین سارے دنیا سے آتے ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمارا کلچر اور آپ ہماری ہماری حمدردی تمام چیز پیش کیجئے اس کا عجر ملنے والا ہے آپ اللہ تعالیٰ تمام چیز نمازیں تمام دعاوں تمام چیز کیا اس کو دیکھنے کے لیے ساری آپ کی دعا مانگنے کی تمام چیزوں کی دورت مانگنا ضروری ہے سب چیز جانتا ہے وہ مگر آپ جو کریں گے ایک انسان کے ساتھ دوسرے کے انسان کے ساتھ کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو وہی ادا پسند آنے والی ہے اللہ آپ کے تمام دعاں کو خبول فرمائیں انشاءاللہ میں ایک اور ایک چھوٹی سی گدارش یہ ہے کہ پہلے جب ہم بچپنے میں جب حاجیوں کے حج کے آنے والا تمام چیزوں سے بہت کسرس سے لوگ میند کرتے تھے انہیں تک ہونا دست دا کم ہو رہا ہے اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو موقع کا فائدہ مل رہا ہے انہیں کہیں سے بھی کسی بھی شوشل میڈیا سنکار ہمارے علماء دین کو ہوتا کیاپچر ہر جمعیرہ کے دن ہر گھر کے اندر ہر ایک محلو کے اندر آپ ہیں نا حج کے میڈی کا ایک وہ کھل دی دی آپ بس اپنی طرف سے دست کہ آسان کر دی دیں ان کو دعایں کیا ہے یاد دلا دے سکتے ہیں ان کے کیا آرکان ہے کس طریقے تھے اعرام بننا کس طریقے تھے وہ یاد دلا دیجئے تو آپ ہم حج کے میڈی والے چار پانچ جو بھی دیتے جب تک انتظار کر رہے میری خواہش یہ ہے کہ ہر علماء دین کے پاس ہر جگہ کے ہر محلو کے اندر بھائی چھوٹے چھوٹے سطح کے اوپر کتنے ہیں آپ میرے شاکنس کے اندر ایک دس آجیاں جا رہے ہیں میں کوئی اس کی نوٹیس رہ دی بچ دس آجی جا رہے ہیں آئیے بلائیے گلپشی کے جی ہمارے مولانا کے گھر کے اوپر بلائیے ایک چھوٹا تا کیاپ لگائی ہے یہ تمام چیز پکڑنے سے دوسروں کو موقع نہیں ملتا جگہ نہیں ملتی آپ نے کوئی جگہ دیا ہے بیٹھنے کے لیے میں کوئی جگہ ملی ہے میں یہاں آکے کچھ بھی مطبع ہے نا بھئی قاہد ہوں مطبع کچھ بھی کر میں پبلک سنتی ہاں بھئی انہوں نے کچھ صحیح بولے سے کرے تھے تو دوسروں کو موقع ہم دے رہے میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں میں لیتے افتیاز ہم نے کہا اتنا کارپریٹر کہ ہر ایسے کام کے واسے انشاءاللہ ہماری جماعت ہمارے خائدین سب آپ کے ساتھ اور اس کو اس کی اہمیت کو جو ہے نا پہلے جب ہم گاؤں میں سمس میں دیکھتے تھے کوئی بھی حاجی اگر آتا تھا تو ایک جلوس نکالتے تھے مولانا جلوس سارے لوگ اٹھ کے تھیر جاتے تھے ہندو غیر مسلم صاحب حاجی اگر آرے بولے تو ایک ایک کھول کا ہار لے کے پورے اچھے این سے پوری ایک اگر گاؤں کے اندر ایک اگر حچ پل گئے اگر کوئی واپس جب آتے تھے تو یہ آلا مطلب تھا ہر دکان والا ہر جگہ والا رک جاتا تھا یہ ہے حاجی کا ردبہ تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ہم جلتے آسانی سے جس طریقے جاتا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اسی طریقے سے پہنچانا چاہیے بہت شکریہ جو بھی انتظامیہ کمیٹی ہے یہ ہر سال کرتے ہیں انشاءاللہ ہر سال اور بھی کرنا چاہیے اور بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے اتا ابھی آج کا ہمارے سجاد جنفتہ خاری صاحب سے میری ذرا ناراضگی بھی ہے اس لیے کہ آج شام سے ہاجیاں جانے کا ہے آپ دو تی نین پہلے لینا صاحبیے آج ہی شام سے مطلب جانے کا ہے تو اور اچھے طریقے سے گراند طریقے سے کرنا چاہیے آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ ہنم بھئی شکریہ مبارک آپ کو اللہ سارے جو بھی آپ کے دل میں دعا ہیں آپ کی اولاد کے لیے پڑوسیوں کے لیے اپنے ملک کے لیے ان تمام چیزوں کے خاص طرح کوئی دعا مانگئے پانی کے لیے دعا مانگئے اپنے پر آپ کے پانی کم پڑا ہے اپنے کیا عجر چھپا کے رکھتا ہے شکریہ خدا پر بہت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلیم تسلیم اللہ سلی علی سیدنا شفیعینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم حضرین محترم مجھے اندازہ ہے کہ نماز زہر کا وقت بھی ہو گیا ہے اور زہرانے کا وقت بھی ہے مختصر بات یہ کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا کہ زمین کو اپنی تجلیات کا مرکز قابت اللہ عطا فرمایا آدم علیہ سلام جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو یہاں خانہ خدا نہ تھا وہ بیت المامور کی اطراف تواف کی لذت حاصل کر چکے تھے یہاں عبادتوں میں انہیں لطف نہیں آتا تھا تو انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ مولا جو لذت تیری عبادت میں وہاں آسمانوں پہ آتی ہے یہاں وہ لذت میں نہیں پاتا تو اللہ نے حکم دیا کہ آدم بیت المامور کے ٹھیک نیچے اس مقام پر تم میرا ایک گھر تعمیر کرو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسی مقام پر بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی اور تعمیر ہوئی تواف کیا تو پھر عبادتوں کی وہی لذت انہیں محسوس ہوئی جو آسمانوں پہ محسوس ہے اس سلسلے میں آپ نے گفتگو سماعت کی میں اس ہی پر اکتفا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی ضروری سوال ہے تو آپ انشاءاللہ کچھ نے کچھ اس پر گفتگو کی جائے بلکہ نہ بیت کرتا 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 اس مردہ عنہ کربانی ایسی ہے جس طرح ہے جس طرح ہے ہاتھ یہی ہے جو کے لیے حوال کی تلایا ہے مردہ پرامی صaji سے کہ چاہتے ہیں حجی کہ اس ہم تو میں علیہو گزے اور خیال کربانی میں نے کوئی جا ستاؤ۔ مراڑا ہمارے لیکنمیوں کربانی بھی وہ دیکھ کہ تہاں آپ کو کنمائی جو نہیں ہے ٹھیکا اس کو کہتے ہیں کہ مجھے تو تکرنا بتایا ہے کہ آپ ہمیں یہ جانتے ہیں جو آپ کے لئے کریں ٹھیکا اس کی تکرنا بتایا ہے ٹھیکا اس کے لئے مجھے تو دیکھتے ہیں باہم موسیقی 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 موسیقی